صاحبہ آپ بھی ان ناموں کو رکھتی ہیں آپ سے مراد یہ کہ شیعہ کمیونٹی میں نام رکھے جاتے ہیں جیسے آئیشہ نام رکھا جاتا ہے اب یہ نام رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا یہ تو آپ بھی روایات جانتے ہیں ہماری ایکچولی اہل بیعت کو زیادہ فوقیہ دی جاتی ہے کہ اہل بیعت علیہ السلام جن کے ناموں سے جن کی خسائل جو ہیں ہمارے بچوں پر زیادہ سے زیادہ اثر کو مرتب کریں اب جیسے یہاں پر ابھی ہجاب کی اپرل سے بات ہوئی تو میری بہن نے اماتر مومنین کا جو ہے حوالہ دیا خود جناب فاطمہ تو زہرہ کا دیا لیکن جناب فاطمہ تو زہرہ اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں ہوتی ہے جناب فاطمہ تو زہرہ کی والدہ کون ہے جناب ختیجہ جناب ختیجہ جانتے ہیں آپ کہ وہ عالم کے جس وقت پردہ فرض نہیں ہوا میں نام پہ آ رہی ہوں پردہ فرض نہیں ہوا اس وقت بچوں کے ساتھ ہم جولیوں کے ساتھ کھیڑا کرتی تھی اور عمر اتنی کم ہے کہ وہ دوستیں فرماتی ہیں دوستیں خود دیکھیں اپنے تو تعریف کرتے ہیں مزہ تو جب ہے کہ جب غیر تعریف کریں تو وہ ہم جولیاں فرماتی ہیں کہ ہم نے ختیجہ کو کبھی بغیر ہجاب کی دیکھا ہی نہیں وہ اس زمانے میں کہ جب زمانہ فہیاشی کی طرف ہے اس وقت تاہرہ کہلاتی تھی سوچیں آپ کی اس زمانے میں کہ جب پردہ جو ہے فرض ہی نہیں ہوا سورہ عذاب کی آئیت نب 31 میں پروردگار عالم جو ہے رسول کو فرما رہا ہے کہ رسول اپنے گھر کی جو ہے زوجہ اور بیٹی سے فرماؤ کہ وہ لمبی چادر لے کہیں زمانے جاہلیت کی طرح وہ کھلنم کھلا یعنی کھلے آم میدان میں نہ آ جائے تو یہ حکم سورہ عذاب میں آ رہا ہے لیکن ابھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا ابھی تو یہ زوجہ رسول بھی نہیں بنی لیکن عمر کا عالم یہ ہے کہ تفل میں ہے اور ہم جولیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا انٹائٹل ہو رہی ہے تاہیرہ ہو رہی ہے تو تاہیرہ نام سکینہ جناب سکینہ جو کہ تین برس کی ہیں اور جب جو ہے وہ یزید کے دربار بھی کہا گیا کہ کنیزی میں چاہیے تو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا کہ تم جانتے نہیں کہ میں اس کی پوتی ہوں کہ جو بانی شریعت ہے بانی ہجاب ہے یعنی فاطمہ تو سہرہ کی پوتی ہوں تو یہ وہ نام ہے کہ جن کے نام کے رکھنے سے ہم اپنے بچوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اثرات اگر آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو ہے کمال پہ پہنچ جائیں گے جن کی اولادوں کے نام ایسے ہوں تو وہ والدین یقین فقر محسوس کرتے ہیں سبحان اللہ پیارا نام